ایک ایٹیو ریزلٹ ہیلو گائز اس ویڈیو ہم بات کریں گے ایک ایٹیو ریزلٹ کب آئے گا ایک ایٹیو آر سنوے شدر ایگزام جو ابھی ایگزام سو آپ کو پتہ ہوگا فائنل یا تھارڈ یا کے ایگزام سو ہو چکے ہیں بہرحال جو ابھی ایگزام سو اس کا ایگزام کب آئے گا اس کے لئے گا ایک ایٹیو فرسٹ یا سیکنڈیر کا ایزام کب ہوگا دوستو آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کا جو بھی اگزام سو کا پندر مارچ کے بعد یہ ہوگا یعنی جو فرسٹی اور سکنڈیا اگزام سبچا ہے یا فی جو بھی اگزام سبچا ہے ہو کب اندر مارچ کے بعد ہوگا لیکن یہ سرکولر آنے کے بارے کے بارے کے بارے کے میں اگزام سوگا تو چھاتروں کے اگزام سوگا ہے لیکن آن لائن لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخر بیروت کرنے کے ریزن کیا ہے کہنے پریچھوں میں بے ہو جائے اس طرح میں نہیں ہوگا کیونکہ ابھی بھی لیٹ چل رہا ہے سمیسٹر ڈیلے ہو رہا ہے تیر مہینہ اور پھر اگر نیس سمیسٹر جو آنے والا وہ بھی ڈیلے ہو جائے گا اس لئے چھاتروں کی آخر میں کیا ہونے شاہی ہے اگر ہوتا ہے سمیسٹر اس میں پرباوی تو جو ایزام جو سرکولر آیا تھا ایزام سکولر مینٹین رکھنا چاہیے اس کے علاوہ دوستو اب بات آتی ہے ریزلٹ کبھائے گا تو دیکھئے سرکولر اس کا بشاہ کیا ہے تو گائز کہنے کا مطلب ہے جو بھی اگزام ساپ کا ہوا سترہ اٹھائی دسمبر سے لیکن سترہ جنور کے مدد تو اس کی جو جو اگزام چاہیے بیک پیپر چاہیے آپ کا ریگولار ہو کوئی بھی برانچ ہو بیٹک ہو یا بی اے ہو جو بھی ہو بہرحال سبھی کا ریزلٹ جو ہے کبھائے گا تو بچوں پڑھائی میں ڈاؤٹس آتے ہیں سول نہیں ہو پارے گھبراو مت اس کا سلوشن ہے ڈاؤٹنٹ اپ جس بھی سوال میں آپ کو ڈاؤٹ ہے اس کی فوٹو کھیچو کرو اور پانچ سیکنڈ کی اندر اندر آپ کو اس کا ویڈ سلوشن مل جائے گا وہ بھی بلکل فری میں یعنی اب آپ پوچھیں اپنے unlimited سوال کہیں بھی کبھی بھی اب چاہے آپ کا سوال اپنے سبھی ڈاؤٹس بھگاؤ اور ٹاپ رینک لے آؤ کیونکہ اس میں سیشنل جو مارکس ہوتا ہے سیشنل مارکس اپلوڈ کی جانے کی سمبند میں سرکولر جاری کیا تھا اسی میں آپ کے ریزلٹ کی بھی سمجھے کی نیوز منشن ہے یعنی اسی میں آپ کے ریزلٹ کی بھی ہنٹ مل جائے گی کیونکہ آپ کو پہلے یہ ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ ایکیٹیو کیا بول رہا ہے کہ جو آپ کا سیشنل مارکس ہوتا ہے سیشنل مارکس اور پھر پریٹیکل مارکس ان سبھی کا جب تک کالیج وارے نہیں بھیجیں گے جب تک کالیج وارے آپ کے سیشنل مارکس یا پھر آپ کے پریٹیکل مارکس جو ہوئی نہیں بھیجیں گے تب تک ایکیٹیو ریزلٹ کیلئی نہیں کر سکتا دوسری ایکیٹیو نے اس مارکس کو اپلوڈ کرنی کے جو ڈیٹ پہلے منشن تھی اور تیس جنوری فکس کی تھی یعنی تیس جنوری تک کالیج وارے کو بھیجنا تھا لیکن پھر بھی کچھ کالیج وارے کیا تھا تو ایکیٹیو دیتے ہیں تو بھی آپ کا ریزلٹ آئے گا تو اس لیے آپ کا ریزلٹ اگر ہاں ہو سکتا ہے کہ اگر ایک تیس جنوری تک وہ لوگ کالیج والے بھیج دیتے ہیں ایک فروری تک بھیج دیتے ہیں دو فروری تک یعنی اگر جتنے پہلے بھیجیں گے اتنے جلدی آپ کا ریزلٹ دیکریئر کرے گا گیٹیو تو مانگ چلی آپ کا ریزلٹ پانچ سے دس فروری کے مت ہو سکتا ہے اگر بہت زیادہ ڈیلے ہوگا یعنی اگر کالیج والے پانچ فروری کو بھیج دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ڈیلے ہو تو آپ مانگ چلیئے بیس فروری تک میں آپ کا ریزلٹ حرال میں آ جانا چاہیے لیکن جاہتر چانچ سے سنے کی پانچ سے دس فروری کے بھیج میں آ جائے گا باقی کوئی آفیسیل اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ کو صرف بھی فام کروں گا اس کے لئے دوستو امپارٹن کوشن کی ویڈیوز آج یقل میں ہمیں اپلوڈ کریں گے باقی کیسے اگزام کی پیویشن کرتے ہیں کیسے اگزام میں کاپی لکھتے ہیں کیسے تجاری کرتے ہیں نوٹس کہاں سے ملتی ہے کہاں سے ملے گی میں نے سب کچھ کی ویڈیوز بنا رکھا ہے میں نے پلیلیسٹ ڈال لکھا ہے پلیلیسٹ بنا رکھا ہمارے چینل کے ہوم پیج پہ آئیں گے وہاں سے آپ جا کے سرچ کر کے یا پھر اس طرح کے سرچ کر سکتا ہے اس کے بعد لاشٹ میں ہمارے چینل کا نام لکھ دیئے انفوٹ اگرانی سرچ تب بھی ہمارے چینل کی جو ویڈیو ہوگی آپ پہ سامنے جائے گی میں نے بتایا کیسے اگزام کی تیاری کرنی ہے کیسے جو کاپی لکھنی ہے کیسے نوٹس فریم میں آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیسے سب کچھ آپ کو ویڈیو ہماری پلانٹیشن مل جائے گی باقی آسکر بسندہ ہی یہ سمکتے ہیں آسکر بسندہ ہی